اچھا ہے تو یہ بہت ہی زبردست چیز لیکن یہ ہم کبار والوں کے کسی کام کا نہیں ہے لے لو مالک بگ جائے گا بگ جائے گا لے لو لے لو مالک اچھا کہاں سے لائے ہیں یا آپ اسے بھائی میں بہت چھوٹا سا کاریگر تھا اور اپنے گھر پہ یہ کھلونہ میں دو چار بنا لیا کرتا تھا اور اسی کھلونے سے میرا گھر کا گزارہ ہوتا تھا اللہ کی کرنی کہیے یا جو بھی کہیے ایک حادثے میں میرا ایک حادث چلا گیا جس کی وجہ سے میں یہ کھلونہ بنانا بلکل بند کر چکا ہوں کیونکہ میرے پاس اب ہاتھی نہیں دو کہ میں اس کو بنا پاؤں لہٰذا میرے پاس یہ ایک کھلونہ بچا تھا میں یہ آپ کو دینے آیا ہوں آپ اس کو خرید دیتے ہیں چچا یہ ہے تو بہت ہی امدہ چیز لیکن آپ اسے غلط جنگہ لی آئے میں اس کو آپ کو کتنی ہی پیسے دے پاؤں گا اے بھئیہ اس کو کاتے پر رکھو دیکھو اس کا وزن کتنا ہے بٹا چک کرو ذرا سیٹ دو کلو وزن ہے اس کا بتائیے صرف دو کلو وزن ہے اس کا میں آپ کو اس کے صرف پچاس ساٹھ ہی روپے دے پاؤں گا اگر آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے اس میں تو بے شک میں آپ کو دے دیتا ہوں بابو جی کچھ بڑھا کر دے ریجئے چیز سر پہ ہے کچھ بچوں کی خریداری کر لیوں گا میں بچوں کے لیے کپلیں خرید دوں گا پچاس ساٹھ روپے میں کیا ہوگا بابو جی آپ کو جو اچھے لگے دے ریجئے لیکن میں اس کے آپ کو بہت دے پاؤں گا یہ سو روپے دے سکتا ہوں میں اسے لے لیجئے اور میں دعا کروں گا کی بھئی آپ کے حالات جلدی صحیح ہو جائے ٹھیک ہے بابو جی بہت بہت دھنیے بات چلتا ہوں سنو اس کو ادھر جا کے رکھ دو اگر کوئی کچھ سمر آتا ہے تو اسے بیش ڈالنا اور میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تم کام دیکھو میں نماز پڑھ کر آتا ہوں ٹھیک ہے اے چچا ایک منٹ ایک منٹ چچا یہ لیجئے یہ دس ہزار روپے ہیں اس کو رکھئے یہ آپ کے کچھ کام آ جائیں گے چاہیے گا اس اید بچوں کے لیے اچھے کپڑے اور مٹھائی لیجئے 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 ارے نہیں بھائی اس کی کیا ضرورت تھی اس کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی ارے نہیں نہیں یہ آپ کا حق ہے آپ بلکل بے فکر رہیے اسے رکھئے آپ اور اپنی ضرورتوں کو پورا کیجئے اچھا میری نماز کا وقت ہو گیا ہے میں سلتا ہوں یا اللہ تو بڑا رحیم وکرہ بہت بہت شکریہ مالک آپ نے اس گریب کو اتنے سارے پیسے دیا ہے کون گریب بیٹا بھائی جو یہ کھلاؤنا بیچنے آیا تھا بیٹا لیکن تمہیں کس نے بتایا یہ بات وہ ریحان نے دیکھا تھا آپ کو پیسے دیتے ہوئے وہی آگے ہاں بتاگے گیا ہے ہاں بیٹا میں نے اسے پیسے دیئے ہیں میں نے اس ضرورت مند کی مدد کیے تمہیں نہیں پتا کہ رمضان چلنے اور رمضان میں زکاة دینا بہت ہی ثواب کا کام ہے یا یوں کہوں کہ مسلمانوں پر زکاة دینا فرض ہے اور میں حیثیت رکھتا ہوں زکاة نکالنے کی اس لیے میں نے اس گریب کی زکاة سے مدد کیے تاکہ اس کے بچے عید بنا سکیں وہ زکاة لینے کا مستحق تھا ایسے لوگوں کو ہی زکاة دینا چاہیے سمجھ میں آرہی ہے بات میری مالک یہ زکاة کیسے نکالی جاتی ہے بیٹا ہمارے مذہب اسلام میں جو زکاة دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سو روپے ہے تو اس کا ڈھائی پرسنٹ آپ کو غریبوں کو دینا ہے ضرورت مندوں کو دینا ہے یعنی سو روپے کے ڈھائی روپے دھائی پرسنٹ کتنا ہوا دس ہزار روپے تو میں نے وہ دس ہزار روپے اس غریب کی دے کے مدد کی اگر ایسے ہی تمہارے پاس بھی اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہو تو زکاة نکالنا تو ہمیشہ دھائی پرسنٹ نکالنا جس سے کیا ہوگا نا وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی اپنی زکاة ان کو دے تو ان کا بھی تیوار اچھا ہو جائے ان کے روزے اچھے ہو ان کی عید اچھی ہو اس لیے امید ہے تمہیں بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ حیثیت دار ہیں زکاة دینے لائک ہیں تو اس رمضان اپنی زکاة ان لوگوں تک کے ضرور پہنچائے جو اس کے مستحق ہیں جو اس کے لینے والے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ایسے نہیں ملیں گے وہ آپ کو ڈھونڈنے پر ملیں گے ایسے تو مانگنے والے بہت ہیں لیکن جو نہیں مانگتا جن کا حق ہے اصلی زکاة کا ان تک کہ اپنی زکاة ضرور پہنچائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا